بکر میں پوری دنیا سمجھ رہی تھی ابھی کہاں یہ دفتر والے تو چھوپئے کٹا لے کر رہے ہیں بچہ لے کر رہے ہیں دو دن چھوپئے ہیں یہ آر دن ہوگئے کتنا وزن ہے اس کا کتنا وزن ہے من چھے من کا بکرہ بیورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوراب گوٹ منڈی کا سب سے بھاری ترین بکرہ چھے من وزن اور یہ اس کے ماشاءاللہ سے جو اونر ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں ایسا بکرہ ہوگا ہے اس منڈی میں کسی کے بعد ہے تو دکھائے نا ماں کا بچہ کوئی ہوئے تو سامنے یہ بیورز چیلنج دے رہے ہیں اوپن چیلنج ہے سوراب گوٹ منڈی میں کہ دو ازار اکیس سیزن کا سب سے بھاری ترین بکرہ ہے اور یہ گلابی بریڈ کا بکرہ ہے ماشاءاللہ سے کراچی کی سوراب گوٹ منڈی کے اندر موجود ہے اور اس کے جو اونر ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے بھاری ترین بکرہ پوری منڈی تو کیا پورے پاکستان میں نہیں ہے اور یہ ماشاءاللہ سے چھ من اس کا وزن بتا رہے ہیں چھ من اس کا وزن ہے اور ماشاءاللہ سے کافی ہیوی بکرہ ہے یہ اور ہیدر بھائی سے اچھا ہیدر بھائی پورے پاکستان میں ایسا بکرہ نہیں ہے پورے پاکستان کو چلنج ہے اگر کوئی آپ کو لاکے دکھا دے ایسا بکرہ پر آپ انام میں کیا دیں گے انام میں میں اس کو کپ دوں گا کپ دیں گے اچھا بیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی دوست اگر توپی بھی بنائیں گے عجرب بھی بنائیں گے یہ بتا رہے ہیں پاکستان کا سب سے بھاری ترین بکرہ ہے اور بتا رہے ہیں کہ کانٹا لے کر آئے اس سے بھاری بکرہ اگر کوئی لاکے دکھا سکتا ہے تو وہ لاکے دکھا ہے اس کو اوپن چیلنج دے رہے ہیں اچھا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے اور آپ اس کے پیسے کتنے مانگے تھے ڈیمانڈ کیا رکھی جائے تھے تھوڑی رکھی تھی چوبیس لاکھ وہی مل گیا ہمارے آپ نہیں سمجھتے چوبیس لاکھ اس کے زیادہ ہے زیادہ نہیں اس کی قیمت ہی نہیں ہے اچھا چوبیس لاکھ اس کی قیمت نہیں ہے تو اس کو آپ نے خوراک میں کیا چیزیں کھلائی جو آپ چوبیس لاکھ مانگے ہیں مکھن اور دو تین سال اور بارہ سو تیرہ سو اس کا خرچ ہے ڈیلی کا تو آپ بارہ سو تیرہ سو اگر بانتے سو سال کے کتنے بنتے ہیں بنتے ہو بناو پہلے لکھے ہو کیا بنتے ہیں جب ہی تو بلداؤں پانی کا پیسہ بھی تین سال کا نہیں مل گا اچھا بیورزی آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ سو ڈیلی کا کھاتا ہے لیکن یہ اس کے چوبیس لاکھوں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا جہاں تک آپ جائیں گے آپ کے پیچھ آئے گا اچھا آپ یہ کراچی لائیں آپ کراچی لائیں تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں ایسے پچھر میں آدمی بھی پچھا دیں اچھا بس ماشاءاللہ سے یہ حیدر زتاری بھائی بھائی اتر ٹینٹ میں تو چلتے ہیں پچھر میں چل کے دکھائیں میلوں کے طرف اچھا یہ آپ نے چیلنج دیا پورے پاکستان کو آپ کا نام کیا ہے نام بتا رہے ہیں غلام حیدر زرداری اچھا یہ کہاں سے تعلق ہے آپ کا سر تعلق کہاں سے آپ کا نواب شاہ نواب شاہ سے مزید نا بھائی تو بیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے غلام حیدر زرداری بھائی نواب شاہ سے بس غلام حیدر بھائی اس کو واپس بٹا جنبی جگہ پہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور چوبیس لاکھ اس کی ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہے سے پوری پاکستان کو چیلنگ لیتے ہیں اگر اس سے بھاری بھگرہ لاکھیں دکھا سکتے ہیں تو لاکھیں دکھائیں کانٹا کرائیں ویٹ کرائیں کہ اس کو ایسا ریوارڈ دیں گے نام میں کچھ آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں غلام حیدر بھائی اس کو واپس لے جائیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب تک کا میں سمجھتا ہوں سورابگوڑ منڈی دوہزار اکیٹ ٹیزن کا بھاری ترین بھگرہ ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ویڈ جو ہے چھ من سے بھی اوپر ہے اب یہ تو ایسا بچڑا بھی نہیں ہے بچڑے والے کو بھی شرم آ رہی تھی اچھا بچڑے والے کو بھی شرم آ رہی تھی یہ بتا رہے ہیں کہ بچڑے والے یہ بتا رہے ہیں بچڑے والے کو بھی شرم آ رہی تھی جب یہ بکڑا اترا تھا تو یہ اب میں آپ کو دکھاتا چلوں ماشاءاللہ سے کافی ہیوی بکرا ہے چھے من اس کا وزن بتا رہے ہیں گلام حیدر زرداری نام ہے ان کا اور ان کا تعلق نواب شاہ سے ہے یہ کراچی سراب گھوٹ منڈی کے اندر یہ بکرا لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس سے بھاری ترین بکرا اس وقت موجود نہیں ہے اور میں تمہتا ہوں دنیا میں تو بھاری ترین بکریں ہیں لیکن سراب گھوٹ منڈی دوہزار اکیس سیزن میں اب تک کا آیا وہاں فلال اب تک کا آیا وہاں بھاری ترین یہ اچھا حیدر بھائی کو یہ آپ پیغام کیا دیں گے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو کیا پیغام دیں گے بس یہی تو پیغام ہے میں نے بہت پیغام دیا ہے جو بھی آئے گا اگر آپ کو چیلنج کرے گا تو آپ چیلنج کرے گا سامنے آ جائیں گھوما ہے ہمارے ساتھ اچھا اچھا آپ اکیلہ چلیں گے آپ کے پیغام دیں گے چلیں بہت بہت شکریہ حیدر داداری بھائی ہم دعا کریں گے کہ اس طرح کا شوق اور لوگ بھی کرتے ہیں اللہ آپ کو زندہ ہے خیال اللہ آپ کو زندہ ہی دینا یہ بات ہے چلیں بیورس امیر قطاب آپ کو آج کی اس کالے کی کیا خاصیت ہے یہ دیکھ اس کی یہی خاصیت ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چار پائی پہ بکرا بیٹھا مین کا اور کالو نام ہے اس کا اور یہ بھی گنام حیدر زرداری بھائی کا ہے بہت شوق سے پالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا زبردست شوقین ہے یہ گنام حیدر زرداری جو کہ ایک بکرے کو چلاتا ہے بولتا ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جاتا ہے چلو تو چلتا ہے اور ایک بکرے کو چار پائی پہ بٹھا ہے اچھا گنام حیدر بھائی اگر آپ آواز دیں گے تو اٹھ کے آئے گا آپ کے پیچھے یہ کالو آپ اٹھ کے ذرا آواز دیں میں دیکھوں اٹھتا نہیں اٹھتا اب کالو کا رستہ کھلواتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا گنام حیدر زرداری بھائی کی بات پہ یہ پیچھے آتے ہیں کالو کھڑا ہو جا بول لیں تو کالو کھڑا ہو جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا گنام حیدر زرداری بھائی کالو کا کتنا وزن ہے کالو کا وزن کتنا ہے دو دا تو ہے ابھی اچھا ساٹھ کلو ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹیڑھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اچھا اس کی ڈیمانڈ یہ ڈیڑھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں کالو اس کا نام ہے ماشاءاللہ ساٹھ کی تھی اس کا وزن بتا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بکرا ہے یہ بہت زبردست قسم کا بکرا ہے ماشاءاللہ سے کالو اس کا انہوں نے نام رکھا ہے چلیں حیدر بھائی بہت خوشی ہوئی اور دعا کریں گے کہ آپ کا شوق اسی طرح کاملہ برہے اور آپ کو اللہ اور بڑی حیاتی دے بہت بہت شکریہ